بسم اللہ الرحمن الرحیم روایتوں کی خوشبو میں عزرہ رحمان اور حاجرہ بیگم آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں آج امی بنانی ہے میٹھا پرانٹھا بچوں کو یہ بہت پسند ہوتا ہے اور بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں اگر انہیں شگر نہیں ہے تو تو بہت ایزی ہوتا ہے بنانا گھر میں اس میں زیادہ کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں لگتا ٹائم یہ سکوائر شیب میں بنتا ہے اور کس طرح سے اس کی لیئر اس میں ایک گھی کی لیئر لگے گی اور ایک چینی کی لیئر لگے گی تو کس طرح سے لگے گی وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں پہلے گھی آپ لگا لیں پہنٹھیں کے اندر اور پھر چینی اچھا کچھ چینی آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ کہیں کہیں ہے لیکن یہ سب جگہ ہے کچھ جو ہے وہ گھی پی کے اس نے اپنا کلر جو ہے چینج کر لیا ہے اس کو فول کریں گے کچھ اس طرح سے ہم ہی تھوڑا سلو کیجئے گا اس طرح سے فول کریں گے اور اس کے کونے جو ہے وہ دبا دے گیا ہلکے ہاتھ سے اور پھر اس کو اس طرح سے فول کیا پھر یہ سائد اٹھا کے اس طرف رکھ دی پھر یہ دوسری سائد اٹھا کے اس پر پھر یہ جو ہے وہ نیچے جائے گے اور جو دوسری سائد ہے وہ اوپر آئے گے اس طرح سے جب پھر آپ ڈالیں گے پھر وہ چپ گے گا اب آپ اس کو اچھی طرح سے بے لیں بلکل باریک بھی نہیں ہوگا موٹا بھی نہیں ہوگا کناروں کا بھی فنال رکھئے گا بلکل ہر طرف سے یہ ایک سائز میں ہو یہ نہیں کہیں سے آپ موٹا بیل رہے ہو کہیں سے پتلا بیل رہا ہو شیپ خراب نہ ہو توا گرم ہونا چاہیے آپ کا مگر بہت زیادہ گرم نہ ہو بلکل ہلکی آنچ پہ توا گرم رکھئے گا سلو ہی کر دیں ابھی اپنے پلٹیں گے کیونکہ چین ہی ہوتی ہو فوراں چپک جاتی ہے مجھے نون اسٹک سے بہتر مجھے تو وہ ہی آئرن کے طب پسند ہے کیونکہ اس میں کھانا ہیلتی بھی بنتا ہے اور زبادز بھی بنتا ہے میرا بس چلے تو ہر شیپ کے جو بڑھتا نینا وہ لوہے میں بنانا اس کو پلٹ دیں گے اور پھر چھوڑا سا ہم بیٹ کریں گے کیونکہ ایک سائیڈ سے سکھ جائے اور اوپر گھی لگا دیں گے چولہ تیز کر دیں گے چولہ بند ہو گیا اب اوپر گھی لگا کے اس کو پلٹ دیں گے یہ بہت تیسٹی بنتا ہے بہت بہت مزیگا بنتا ہے آپ اس سے چک کر لیں گے دیکھیں یہاں سے تو ہو گیا ہے پھر دوبارہ اس کو دوسری سائٹ سے بہت کریسپی اور بہت اچھا بنتا ہے چولہ بند ہو جاتا ہے تھوڑا سا تھوڑا ہلکا کرنا اصل میں چولے کا دھیان بھی رکھنا ہوتا ہے اس پرانٹھے میں کیونکہ چینی جو ہے نا فوراں وہ جل جاتی ہے تو وہ ٹیسٹ خراب نہ ہو تو اس لیے ہیٹ کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اور آئرن کے جو وہ ہوتے ہیں تبے وہ کافی دیر تک بیسے بھی گرم رہتا ہے اس لیے ہیٹ کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہوتا ہے یہ یمی یمی سا جو پرانٹھا ہے وہ ہمارا ریڈی ہے اور اس کو کٹنگ کریں گے یہیں تبے پہ ہی رکھے رکھیں کیونکہ کیونکہ آپ کو کٹنگ کریں گا یہ پرانٹھے ہمارے ہمارے ریڈی ہیں اور اس کو کٹنگ کریں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے بنے جی جنا جی یہ دیکھیں ہے ہمارا پرانٹھا تیار ہے بلکل بہت تیسٹی ہے گرم بہت ہو رہا ہے اس کو تیسٹ کرنے کی ابھی فیلحال تھوڑا سا ٹائم لگے گا زیادہ سا کول ڈاؤن ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے تیسٹ کر جی ابھی یہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو گیا ہے اور میں تیسٹ کر رہی ہوں ہمارا ہمم 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت تیسٹی ہے بہت مزید ہے یہ بائٹ میں نے دیئے اور یہ رسپی ہوتا ہے دیکھیں کہ یہ کچھ نہیں جلا ہے بچوں کو بہت پسند آئے ہیں آپ نے بچوں کے لئے بنایا ہے بہت آسان ہے کچھ مشکل نہیں ہے میری فیملی کے بچے تو سارے بہت چاپ سے کھاتے ہیں ہمم اس سے پہلے کہ میں دیر ہو جائے یہ کھانے میں انشاءاللہ جلد ملاقات کرتے ہیں اگر ہمارے رسپی آپ کو پسند آئیے تو کائنٹی سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی دعاوں میں پورے پاکستان کو پوری دنیا کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے حلال رسک میں برکت عطا کرے ہمیں ہدایت والی زندگی عطا کرے آمین اللہ حافظ اللہ حافظ